ہمارے پرانے آرمی چیف انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹریویو دیا اور اس نے پھر کولم بھی لکھی اس میں اس نے دو تین چیزیں ایسے کہیں مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کے طرف لے کے جا رہا تھا میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتا ہے وہ عرشت شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی وہ کون تھا تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا اور اس نے کہا کہ بڑے بڑے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا تو پہلے تو اس نے ایکانومی کی طرف کہا پھر اس نے فورن پولیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا نراز تھا امریکہ خوش نہیں تھا امران خان سے فورن پولیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی بڑا لمبی بات چیت کی پھر وہ شوقتری ان کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے ایکانومی تباہ کر دی تو ایکانومی کا بھی ایکسپرٹ پولیٹکس کا بھی ایکسپرٹ فورن پولیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سوپر کینگ تھا سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا سارے فیصلے اس کے گورنمنٹ تب تک یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن اگر میں امران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اتصاب ہونا چاہیے جو تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اتصاب نہیں ہوگا تو اتصاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اس پہ تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے سو نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھی تو اکاؤنٹیمیلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی کہ چلتی ہوئی اکانومی کو جو آج اس نے یہاں پچھایا ہے اس کا کون زمدار یہ کہتے ہیں نا جی کہ بڑے بڑے حالات تھے میں آپ کو آئی ایم ایف فروری دوہزار بائیس میں آج سے ایک سال پہلے پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ کومنٹ کرتے ہیں سمری بناتے ہیں اگزیکٹیف سمری وہ کیا کہتا ہے چار چیزیں کہتا ہے پاکستان کی ایک سال پہلے ہماری حکومت گرانے سے ڈیڑھ مینہ پہلے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی was growing fast تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا sustainable کہ یہ sustain کر سکتی تھی یعنی یہ ایک one off نہیں ہے یہ کوئی تکہ نہیں لگا یہ sustain کرنی تھی یعنی اسی طرح چلتے رہنا تھا اور اس میں وہ کیا کہتا ہے یہ بھی درست سنیں وہ کہتا ہے کہ سات سالوں کے اندر پاکستان کی جو middle class میں اضافہ ہوگا یعنی جو middle class جن کے حالات بہتر ہوں گے وہ چھے کروڑ لوگ اوپر جائیں گے middle class بنیں گے پاکستان کی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پھر کہتا ہے inclusive 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 کا کیا مطلب ہے کہ صرف امیر امیر نہیں ہو رہا انہوں نے کہا کہ سارا عبادی اس کے اندر شامل تھی